ہمارچبت دیش ویدھان سوا کے مانسون ستر کے دوسرے دن بھی ست پار رائے جادہ معاملے کو لے کر سدن خوب ہنگا باکوا وہیں بپکش کے ہنگامے کو دیکھتے ہوئے مکمتی جرام ٹھاکو نے سدن میں اعلان کیا کہ اس معاملے کی جانج سی آئی ڈی دورہ آئی جی کی دیکھنے کی جائے گی انہیں کہا کہ بپکش کی مانگ پر سکار اس معاملے کی جانج سی آئی ڈی سے کروانے کو تیار ہے مکمتری کہا کہ پار درشی جانج کے لیے ایس پی اونہ اس جانج سے باہر رہیں گے سی ایم نے کہا کہ پندرہ دنوں کے بہتر اس جانج کی ریپورٹ آ جائے گی اور اگر ایس پی اونہ دوشی پائے گی تو ان پر قانون کے تحت کاروائی ہوگی ہمارچل بیدھان سبھا کے مانسون ستر کے دوسرے دن اونہ سے کانگریس پیدھائے کا ست پال رائے زادہ کے سٹاپ کو گرفتار کرنے کے معاملے پر اور ویپکش نے خوب ہنگامہ کرتے ہوئے صدن سے واک آؤٹ کر دیا مکمتری جیران تھاکر نے ویپکش کے ہنگامے کے بعد بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی جانچ اب اونہ اس پی نہیں بلکہ سی ایڈی کے آئی جی نورت کی نگرانی میں ایک ٹیم کرے گی مکمتری نے کہا کہ اس پی کا کوئی بھی دخل اس جانچ میں نہیں رہے گا یہ جانچ کے دوران یدی ایس پی دوشی پائے جاتے ہیں تو ان کا تبادلہ کر ویبھاگی جانچ کروائے جائے گی یا جانچ پندرہ دن میں پوری کی جائے گی یہ معاملہ ویدھائی کے خلاق میں معاملہ ایک گھٹنا گھٹی تھوئی جس میں شراب کی پیٹییں گاڑی میں پکڑی گئی یہ معاملہ وہاں تک ہے ویدھائی کو اپنے اوپر اس وشاہ کو لینا ہی نہیں چاہیے اور اس کے بعد میں نے کہا کہ ہم اس میں جانچ کی آدیش دے چکے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایس پی کو ہٹایا جائے سسپینٹ کیا جائے تو میں نے کہا یہ دہوارک نہیں ہوگا یہ اوچیت نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں بھی کارن کہ ہم ایک شراب مافیا کے خلاف کاروائی کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک ہم نشکرس پر پہنچے نہیں انکواری اب تک پوری ہوئی نہیں اور ہم اس سے پہلے کاروائی ایس پی پر کر دیں وہ اوچیت نہیں ہوگا میں نے کہا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس جانچ میں نشپکشتہ ہونی چاہیے اور اس کے لئے ہم سنشکرس کر دیتے ہیں ہم نے ساری جانچ سے ایس پی کو ڈس ایس ایس ایٹ کر کے وہاں پر سی آئی ڈی کے مادم سے آئی جی کی نگرانی میں تپتیش کے لئے ہم نے کہا کہ اس کے لئے ہم جا رہے ہیں اور یہ بھی میں نے کہا کہ پندرہ دن کے اندر جو ریپورٹ آئے گی اس ریپورٹ میں اگر پائے جائے گا کہ ایس پی وہاں پر دوشی ہے ان کو ٹرانسپر ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے لیکن اس کے بابدود بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے آج صبح بھی جب ستر شروع ہونا تھا اس سے پہلے بھی ہمارا ملنا ہوا اور تب ہی ہم نے ان سے اسی بات اسی بچے کو لے کر کے باتچیت کی اور ہم نے یہی بات کہی کی اگر آپ اوچیت سمجھیں تو اس سارے برساپ کو میں جو رکھ رہا ہوں تو آپ کو تذکار کریے اور صدن کی کاروائی میں آپ سہیوگ دیجئے لیکن صدن کے اندر جا کر کہ پھر بھی وہ اس سارے بات کو لے کر کے آگرہ ہی رہے آگرہ کرتے رہے میں نے اپنا پک شک پرستوط کیا ان کے سامنے اور میں نے بڑا ساپ کہا کہ کسی کو کوئی ڈرنے کی آفشکتہ نہیں ہے ہم نے پچھلے پندرہ مہینے سولہ مہینے جو بھی ہماری سرکار کا کارے کال ہوا ہے تو اس کارے کال میں ایک بھی بدلے کی بھاونے سے کاروائی کسی کے خلاف نہیں کی ہے اور ایسے میں سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے ویدھائی کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے تو اس لئے میں نے ان کو کہا کہ ہم پرستاپ کر رہے ہیں کہ آئی جی اسے پہلے نیتا ویپکش مکیش اگنی ہوتری نے ویدھائی کے سٹاپ کے خلاف ماملے کو لے کر ایس پی اونا کو سسپینڈ یا ٹرانسفر کرنے کی مانگ رکھی وہیں سی پی آئی ایم کے ویدھائی کا راکیش سنگھا نے بھی کانگریس ویدھائیکوں کے ساتھ نارے باز شروع کر دی جبکہ مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ نیم ستاست کے تحت چرچہ کی مانگ رکھی تھی لیکن سپیکر نے اسے سویکار نہیں کیا بعد میں سی ایم نے اس اور اپنا وقت اوے بھی دے دیا لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی سی ایم نے پورے ویپکش کو مافیا کا ساتھی بتانے کا پریاس کیا جس کا ویپکش ویروت کرتا ہے نیتا پرتیپکش نے سی ایم سے اس بات کے لیے مافی کی مانگ رکھی انہوں نے کہا کہ سرکار ویپکش کی آواز کو دبانے کا پریاس کر رہی ہے سرکار شراب مافیا کے ساتھ ویدھائک کو جوڑنے اور ساتھی بتانے کی کوشش کر رہی ہے جو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا مکہ منتری نے کل کانگریس ویدھائک دل کے سدسیوں کو جو ہے جس سپیرٹ میں انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ سارا ویدھائک دل مافیا کے ساتھ کھڑا ہے تو ہم نے کل بھی آپ کو سپشت کیا تھا کہ ہم ہر طرح کے مافیا کے خلاف ہے ہر طرح کے مافیا کے خلاف ایکشن سرکار لے اور چاہے وہ بند مافیا ہے چاہے وہ شراب مافیا ہے چاہے وہ دوسرا خنن مافیا ہے جنگل مافیا ہے چٹا مافیا ہے جتنے بھی مافیا ہیں ان پہ ایکشن لے کانگریس ویدھائک دل کی آؤٹ رائٹ سپورٹ گورنمنٹ کو ہے ان مافیا کے خلاف لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ مافیا کی آرڈ میں اونہ کے ایس پی نے جس دھنگ سے ہمارے بیدھائک ستپال رجادہ کو فریم کرنے کی کوشش کی ہے جس دھنگ سے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے بیدھائک کا انسٹیچوشن جو ہے یہ اس کا سوال ہے اور اونہ کا ایس پی کا ہمارے ایمیلے کے ساتھ جو سارا ریکارڈ پہ اکھن نافیا کو لے کے اور وہاں پہ ہم نے کہا تھا پی ایسی آئی ہے آشا جی کے اگوائی میں اس کے سمکش سٹینڈ رکھا گیا دوسری کمیٹی آئی تھی دوالا جی کے اس کے سمکش رکھا گیا ڈی جی پی کو بتایا گیا چیم چیم مینیسٹر بھی آئے چیم مینیسٹر کو دوسرا پکش پتا ہی نہیں ہے لیکن وہ ایک پکش ساتھ ہی سب کچھ سدن میں کہہ دیا اور اس کے باد انہوں نے کہا تھا صبح دس بجے تک ہم پھر بار ڈائلوگ کریں گیا صبح سنسدیہ کارے منتری بھی ہم سے ملے تھے انہوں نے جو پرستاب دیئے اور اس کے بعد سپیکر صاحب کے چیمبر میں بھی چرچہ ہوئی چیم مینیسٹر بیٹھے تھے ہمارا تو مول مدہ دو باتیں ہیں کہ ہم انکواری کرا دیں گے ایک بات وہ کہتے ہیں کہ پندرہ دن سپی کو وہاں سے ہٹایا جائے انہا سپی مافیا سب سے بڑا سرنگ شک ہے وہاں پہ جس ڈھنگ سے وہاں پہ خنن ہو رہا ہے جس ڈھنگ سے وہاں پہ سوام ڈیڑھ سو ڈیسی بیز لگی ہوئی ہیں اور پوک لگی ہوئی ہیں نمبر ٹو وہاں اوبر وہ اس کو جتنی مرجی سوچنا دی جائیں وہ کسی پہ ایکشن نہیں کرتا ہر طرح کے مافیا کے ساتھ جو میل ملاپ ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یہ ہمارے ویدھائی کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں اس پر کانگریس ویدھائی نے کہا کہ ویدھائی کے سٹاف کے ساتھ اس طرح سوشل میڈیا پر ڈالنا غلط ہے آشا کماری نے ادیوگ منتری کا نام لیتے ہوئے خنان مافیا کے ماملے پر بات کی اس پر وکرم تھاکور بھی بولنے لگے سدن میں ماملہ گرما آگیا پھر سوکھ فندر سنگھ شروع ماملے کو دھورانے لگے لیکن ویدھان ویدھائک راکیش سنگھ نے بھی کانگریس کی ویرود پردرشن میں بھاگ لیا اور سرکار کی منشا پر سوال کھڑے کی راکیش سنگھ نے کہا کہ سوال کانگریس ویدھائکوں کا نہیں ہے بلکہ ویدھائک سنسطھا یا چونے ہوئے نمائندوں کے خلاف سازش اور اممان ناکہ ہے انہوں نے کہا کہ سرکار اگر اس کی نشپکش جانج کروانا چاہتی ہے تو سپ کو ترنت اس زلے سے ہٹا دیں ورنہ یہ صاف ہے کہ سرکار کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہے میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں سرکار جو ایک سمجھ بن رہی تھی اسے پیچھے ہٹ رہی ہے پرشن بہت سیدھا ہے میں پرشن کو جھالنا نہیں چاہتا ہوں پرشن یہ ہے کہ اونہ کے اندر جو ہمارے ماننی ویدھائک سدن کے چونے وی ست پال جی ہے رہی زیادہ صاحب ان کو ایک شریعتر کے ذریعے پسانے کی کوشش کی اور شراب مافیا کے ساتھ جون نے کی کوشش کی گئے میں سمجھتا ہوں یہ صرف کانگریس پارٹی کا پریشن نہیں ہے یہ پریشن سی پی آئیم کا نہیں ہے یہ پریشن پورے سدن کا ہے یہ لوگتن تر کا پریشن ہے آج اگر اس طریقے کے طور طریقے اکتیار کیے جائیں گے تو اس کا سیدھا مطلب ہے آپ ویپکش کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں آپ ایک جو دوسرا پکش جس کے تہب لوگتنطر بنتا ہے ایک ستہ پکش ہوگا اور ایک ویپکش ہوگا اور کسی بھی لوگتنطر ویوستہ کے اندر جو وائس آو ڈائس سینٹ ہے اگر آپ راجی کی طاقت سے سٹیٹ پاور کے ذریعے یہ طور طریقے اکتیار کریں گے تو لوگتنطر اپنے آپ میں ختم ہو جائے گا یہ لوگتنطر کا بچانے کا پریشن ہے وہیں اونا صدر سے کانگرس ویدھائک ستپال رائزاد نے اپنے اوپر لگے سبھی آروپوں کو بے بنیاد بتایا اور سرکار پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہیں فسائے جانے کے آروپ لگائے اس رات جس طریقے سے پی ایس کو بولا جا رہا تھا کی تم جہاں سے چلے جاؤ اور گاڑی کو چھوڑ دو اگر گاڑی چھوڑ کے چلے جاتا تو شراب کو میرے اس میں ٹرانسپر کرنا تھا اس پی ایس او کو صرف اس لیے آج انکواری کے دارے میں آگیا اس لیے وہ فس گیا کیونکہ رائجادہ کا پی ایس او تھا اور میرے کارن رائجنیتی دو ایس باونہ تو میرے ساتھ ہے لیکن اس کا حرجان ایک پی ایس او کو بھوگ نا پڑا ہے جو مجھے دل کی گہرائیوں سے مجھے دکھ ہے کہ اگر میرے سبندو وہاں پہ نہیں پہنچ تک میری گاڑی میں رکھی جانی تھی اور اگر میری گاڑی میں شراب رکھی جاتی تو میں لگتے میں آج آج تو خس خسمتی سے میں بچ گیا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے کارن اس پی ایس او کی بھی بات اس کی لڑائی کی نہیں سب سے پہلے میں نے سی ایم سب سے جب کل بھی بات کی میں نے ان کو بھولا کہ جو صاحب مافیا آپ نے پکڑا بہت اچھا کیا آپ صاحب مافیا کی اور جن پولس والوں نے پکڑا جن کو ان کی جو لوکیشن ہے دونوں کے تینوں کی فون کی لوکیشن ہے آپ دیکھو کتنے بجے کی آئی ہے وہ تو ایک دیر گھنٹہ پہلے کی آئی ہے دونوں تینوں کٹھے ہیں ایک دیر گھنٹہ پہلے کے اگر تینوں ایک دیر گھنٹہ پہلے کے ہے تو وہ کیا اس چیز کا انتجار کر رہے تے ستپال رجادہ کی گاڑی کو جوڑا جائے گا وہ تو میں اپنے وہاں پہ نہیں تھا گاڑی میں اگر میں ہوتا تو مجھے بھی اس جگہ لپیٹا جاتا مقصد ستپال ستی اور ایس پی دوارہ جس کو اس طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے کہ ستپال رجادہ کو اس میں فسایا جائے اور ستپال رجادہ کی جو جیتا جو ہے ان کو یہی درد آج بھی چھل کر آ ہے میں بولتا ہوں کہ اگر ستپال رجادہ کے انکویری میں چھوٹی سی بھی بات آ جائے کہ ستپال رجادہ نے کسی مافیا کا ساتھ دیا ہے تو میر جائن دینے کے لیے تیار ستپال